آنے وال میں انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے کچھ گھنٹے قبل جہاں مذہبی سکالر مرانا تارک جمیل کے سابزادے نے مبینہ طور پر خودکشی کر لی ہے ایسا بتانا ہے ان کے قریبی رشتہ داروں کا لیکن پولیس کو جب اطلاع ملی تو پولیس کی بھاری نفری ان کی رہائش گاہ پر پہنچ گئی جہاں پر یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا آسم تارک کو طیبی امداد کے لیے قریب ہی اسپتال لے جایا گیا لیکن وہ جانبار نہ ہو سکے پولیس کا بتانا ہے کہ فرانزک کی ٹیم طلب کر لی گئی ہے جس کی مدد سے موقع پر موجود شوایط اکٹھے کیے جائیں گے اس کے بعد یہ کچھ فیصلہ ہو سکے گا کہ یہ قتل ہے یا پھر مبینہ خودکشی کا واقعہ ہے پولیس نے ابھی تک جو تفتیش کی ہے اس میں پولیس کا بتانا ہے کہ آسم تارک نے اپنی رہائش گاہ میں مبینہ طور پر خودکشی کی ہے جب پولیس موقع پر پہنچی تو قریبی جو لوگ تھے ان کے بیانات کلم بند کیے تو ان کی معلومات کے مطابق گولی چلنے کی آواز سنائی دی اس کے فوراں بعد جب وہ رہائش گاہ کے اندر پہنچے تو وہ زخمی حالت میں موجود تھے جس کو طبیعی امداد کے لئے اسپطال منتقل کیا گیا لیکن وہ جان بر نہ ہو سکے اب جو پنجاب فرانزک کی ٹیم ہے وہ یہاں پر شواید اکٹھے کرنے میں مصروف ہے اور یہ بتا دیا گیا ہے کہ تمام تار شواید جو موقع سے موجود جمع کیے گئے ہیں ان کو پنجاب فرانزک لیب بھیجا جائے گا جو لاہور ٹھوکر نیاز بیگ پر واقعہ ہے فرانزک کی ریپورٹ آنے کے بعد ہی حتمی رائے دی جائے گی کہ کیا کسی نے ان کو قتل کیا ہے یا انہوں نے خودکشی کی ہے دوسری طرف جب مولانا تارک جمیل صاحب کو اس خبر کی اطلاع ملی تو وہ غم سے نڈھا لو گئے تمام تار لوگ دکھ کی اس گھڑی میں ان کے ساتھ ہیں دوسری طرف تمام سیاسی اور سماجی شخصیات نے بھی اظہار افسوس کیا ہے مولانا تارک جمیل کے بیٹے کی موت پہ پولیس کا بتانا ہے کہ جب کوئی خودکشی کرتا ہے تو وہ قریب سے ہی کنپٹی کے قریب سے ہی فائر کیا جاتا ہے یا پھر کوئی قریب سے خود پر فائر کرتا ہے نائنٹی نائن پرسنٹ خودکشیاں ایسے ہی ہوتی ہیں پر ان کے سینے پر فائر مارا ہے تو اس کو مختلف پہلوں سے دیکھا جائے گا ابھی یہ معلوم نہیں کہ تارک جمیل کی فیملیز پر کوئی قانونی کاروائی کرتی ہے یا نہیں ابھی تک پولیس کو اس بارے میں کچھ نہیں کہا گیا پولیس ان کی طرف سے کاروائی کی منتظر ہے تاہم بھی پولیس دونوں پہلوں پر تفشیش کر رہی ہے آئی جی پنجاب عثمان انور نے بھی واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے آر پیو ملتان سے ریپورٹ طلب کر لی ہے آر پیو ملتان کا بتانا ہے کہ ڈی پیو خانے وال خود جائے وقوع پر پہنچے ہیں پولیس کی بھاری نفری کے ساتھ اور وہاں پر تمام شواہد کو محفوظ بنا دیا جا رہا ہے اللہ پاک آسم تارک کے لیے آگے کی زندگیہ سان فرمائے اور مولانا تارک جمیل کی فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے آمین خدا حافظ